بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم عمران خان سے سوال کرنے والے صحافیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ صحافیوں نے بجائے وزیراعظم عمران خان سے سوال کرنے کے ان پر اپنا گصہ نکالتے رہے سوشل میڈیا صارفین نے میرشکیل الرحمن سے مطلق سوالوں پر صحافیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ وقت مناسب نہیں تھا کہ اس قسم کے سوالات کیے جاتے سوشل میڈیا سارفین کا کہنا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا ایشو کرونا وائرس ہے لیکن صحافی میرشکیل الرحمان سیاست اور میرشکیل الرحمان پر بات کرتے رہے جہاں سوشل میڈیا سارفین نے صحافیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا وہی پر مختلف صحافیوں نے وزیراعظم عمران خان کے روئیے اور صبر و تحمل کی خوب تعریف کی سوشل میڈیا سارفین کا کہنا تھا کہ جس طرح وزیراعظم عمران خان نے صبر و تحمل سے جواب دیئے کوئی دوسرا وزیراعظم جواب نہیں دے سکتا تھا لیکن پاکستانی صحافی پانی میں مدہانی چلاتے رہے اجمل جامی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے صبر و تحمل سے ان کے مشیران کو بالخلوص بہت کچھ سیکھنا چاہیے فائدہ ہوگا عوامی نمائندے سخت سوالات سے گھبرایا نہیں کرتے کیونکہ سوال عوامی نمائندوں سے ہی ہوتا ہے ڈکٹیٹروں سے نہیں ہم نے اس کی صحافی صحافہ یوسف زئی نے ٹویٹ کرتے ہوئے اجمل جامی کو جواب دیا لیکن آج ایک چیز مجھ جیسی جونئر نے بھی سیکھی ہے کہ کم سے کم میں نے وہ کبھی نہیں بننا جس کو سوال پوچھنے میں اور وزیراعظم سے بتتمیزی کرنے میں فرق نہ پتا ہو شخص آپ کو ناپسند ہو سکتا ہے حق ہے آپ کا لیکن آپ کے ملک کا سب سے بڑا عہدہ اس کے پاس ہے اس کا لحاظ کر لینا چاہیے تھا دنیا نیوز کے صحافی خاور گھومن نے کہا کہ جوابوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اپنی بیس سالہ صحافت میں کسی بھی پرائم منسٹر نے اتنے سخت سوالات سننے کی کبھی بھی ہمت نہیں کی اللہ تعالی اس مملکتِ خداداد پاکستان پر رحم کرے گلوکار علی زفر نے لکھا کہ وزیراعظم عمران خان کو فل مارکس جس طرح انہوں نے میڈیا کا سامنا کیا اس موقع پر علی زفر نے وزیراعظم عمران خان کے معاشی پیکجگی بھی تعریف کی امیر عباس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان اور ان کی ٹیم بھرپور تیار جبکہ کچھ صحافی پانی میں مدہانی چلاتے رہے ایک امتہ روایت شروع ہوئی ہے کہ پی ایم صحافیوں کے ساتھ قومی مسائل پر مفصل گفتگو کرے گا لیکن بعض صحافیوں نے اس روایت کا قتل کر دیا ہے سوال گندم اور جواب چناکی مثال پہلے حکمرانوں کے لیے تھی لیکن اب صحافیوں کے لیے ہے گلوگار فخر عالم نے کہا کہ ایک چیز کلیر ہو گئی کہ پاکستانی میڈیا آزاد ہے جس طرح اسے آزاد ہونا چاہیے کسی کو بھی اس سے متعلق شکایت نہیں ہونی چاہیے صحافی ذلکر نین حیدر نے لکھا کہ معذرت کے ساتھ آج چند اینکرز کے سوالات انتہائی بے تکے اور رویہ صحافیوں والا نہیں تھا بلکہ کسی اپوزیشن کی سیاسی جماعت والا رویہ لگا اس وقت حکومت کے ساتھ موجودہ حالات پر بات کی جاتی نہ کہ اپنے ذاتِ گبار نکالنے کی افسوس صد افسوس محضر ارشد نے لکھا کہ سیریسلی یہ ہمارے صحافی ہیں بدسلوق اور جاہل بنیادی سوالات پوچھنے کی تمیز ہی نہیں ہے انہیں موجودہ صورتحال کا صفر علم ہے زیرو ریسرچ بس ہر صورتحال پر بحث اور سیاست کرنا چاہتے ہیں تین منٹ کا لمبا سوال کون پوچھتا ہے صحافی امران نے لکھا کہ وزیراعظم ذاتی طور پر روف کلاسرہ صاحب کو پسند کرتے ہیں اس لئے انہوں نے کلاسرہ صاحب کو معقول انداز میں جواب دیا لیکن ارشاد بھٹی صاحب کو ملنے والا جواب جواب ہی تھا محمد امران نے لکھا کہ وزیراعظم کی پریس کانفرنس سن کر اچھا لگا زیادہ تر تلخ سوالات وہ ہیں جو پچھلے ایک ماہ سے میڈیا میں زیرے بحث تھے اب وزیراعظم ان کی کابینہ کے پاس جو جواب تھے وہ سامنے آگئے وزیراعظم نے محمد مالک صاحب کو اپنا گریبان بھی پیش کر دیا ہے قاضی جلال نے کہا کہ پہلے یہ کہتے تھے صوبے وزیراعظم ہاؤس سے چلائے جا رہے ہیں جبکہ اب جب صوبے اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں تو کہتے ہیں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے منافق میڈیا علیہ سلمان علوی نے لکھا کہ انڈی ایم میں چیئرمن جنرل افضل نے پانچ منٹ بات کی ان انکرز میں سے کسی نے بھی کراس ٹاک نہیں کی جو وزیراعظم کے ہر سوال کے جواب میں تیس تا چالیس سیکنڈ کے بعد بولتے تھے اقرار الحسن کی اہلیہ اور صحافی فاریہ اقرار نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے لیے فل مارکس ہنس مسرور بدوہی نے محمد مالک کو تنقیر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کسی ملک کے وزیراعظم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا انتہائی گھٹیا اور گہر اخلاقی عمل ہے وزیراعظم عمران خان سے سوال کے بعد سوشل میڈیا ٹرولنگ پر روف کلاس راکر رد عمل آیا ہے روف کلاس راکر اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا سیلز کو مجھے سبق سکھانے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے صحافیوں کو بریفنگ کے لیے طلب کیا جس کے دوران سینئر صحافی روف کلاس راکر رونا وائرس کے حوالے سے سوال کرنے کی بجائے شکیل الرحمان کے بارے میں سوالات کرتے رہے جس کی وجہ سے ہی سوشل میڈیا پر شدید رد عمل آیا جس پر روف کلاس راکر کافی پریشان ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ